دیکھنے سننے والوں کے نام کا اسلام پہنچے دوستو قابل میں خودکش حملہ جوا کیا گیا ہے یہ ابتدائی حملہ ہے اشارہ ہے راہ کی طرف سے یہ ذراصل انڈین دائش اخوانستان میں کاروائیاں شروع کر رہی ہے انڈین دائش عمران خان اس لفظ کو میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں بتائیں ان کی بڑی کریڈیبلیٹی ہے وہ جس چیز کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو سننے کی طرف مائل کر دیتا ہے ان کی کریڈیبلیٹی ہے یہ انڈین دائش اخوانستان میں سرگرہ میں عمل ہے پہلے بھی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اخوان اور پاکستان تاجس کسان کے ذریعے جس کی ٹرائی کر رہا ہے عجید دوول کہ وہاں سے راستہ بنایا جائے عام دیمنیشن اور دائش انڈین دائش کو داخل کرنے کا راستہ تو اس کے ہمیں فوری اس کی طرف توجہ دینا ہوگی ایک کنسورشن بنایا جائے ممالک اس میں چائنہ ریشیا پاکستان ترکی اور ایران یہ مل کر اس چیز کو یقینی بنا اور اقزامات کریں کہ شمال کی طرف سے بھی کوئی ذراندازی نہیں ہوگی تاجکستان اور ازبکستان ان کی حکومتوں سے رابطہ کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ کے ذریعے ذراندازی کی تلاش کی جا رہی ہے آپ اس چیز کو روکیں اور ساتھ ہی ازبک مسلم مومنٹ اس سے بھی روابط بڑھائے جائیں کیونکہ بھارت کا عجید دوول وہاں پہ بھی اپنی کوششن شروع کر رہے تعلقات بڑھانے کی کہ ان کے ذریعے سے خونستان میں ذہشت گردی شروع کر رہے اور اس کا نام طالبان پر لگا دیا جائے تو یہ چیزیں جو میرے سننے والے ہیں اس چیز کو ایک اپنا قومی فریضہ سمجھ کر پھیلائیں اور حکومت تک بھی یہ چیز پہنچائیں کہ اس کے صد باب انتہائی ضروری ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ایک بہترین جیتے ہوئے بازی اس میں اب انشاءاللہ رکھنا تو نہیں پڑے گا کوششیں ضرور ہوتے رہیں گی ہمیں ان کوششوں کو بھی ختم کرنا ہوگا کیونکہ بھارت یہ جان چکا ہے کہ پاکستان سے دس گناہ بڑا اقتصادی قوت فوجی قوت اور جیوگریافیہی قوت رکھنے والا ملک پاکستان سے فوجی لحاظ سے فتح یاب تو ہونا کے دور کا برابری کا مقام بھی نہیں رکھ سکا تو اب وہ کوٹ آپریشن اور پراکسی بار اسی طرف جائے گا کیونکہ یہ جو ایک سال قبل جو ہم پر حملہ کیا تھا عجید دول کی جو سٹیٹیجی ہے وہ ہے ڈیفنسیو اوفنس کہ آپ حملہ کریں تاکہ آپ کا بچا ہو اور بڑے شد و مت سے اس کی یہ سٹیٹیجی پھیلائی گئی تھی انڈین میڈیا میں اور گورنمنٹ میں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ نہ عزر نواز شریف بیٹھا ہے نہ زرداری کی حکومت ہے یہ حکومت جس کی ہے عمران خان کی اس نے کیا کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو پھر ہم سوچیں گے نہیں اب یہی خوف عجید دول انڈیا کو ہے کہ اب تو یہ دال نہیں گلے گی کسی سرڈگل سٹائیک کی تو خیال بھی نہیں ان کے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جرب سے زبردست کاروائی ہوگی اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے یہ ان کے ذہن میں اس لیے اب ان کے دماغ سے سرڈگل سٹائیک کا خناس نکل چکا ہے اب یہ پراکسی بار اور کورٹ آپریشن کی طرف جائیں گے اور ہمیں ہمیں تو اپنی ایجنسیز پر بھروسہ ہے ہم تو جو بات کرتے ہیں وہ اپنی تسلی کیلئے کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ ان کے علمیں بھی ہوگا اور اس کی کر بھی رہے ہوں گے